علماء عقائد نے کہا ایمان کی دو قسمیں ہیں ایمان تحقیقی اور ایمان تقلیدی جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی واجب نہیں ہوتی ہوتی ہے وہ غلطی ہے جن لوگوں نے یہ تعبیر کیا غلط تعبیر کی ہے اس لیے کہ اس و ساری دنیا جنہی بیٹھی ہوئی ہے سب کو عقائد کی تحقیق ہے نہیں ان کا ایمان صحیح ہے کہ نہیں ہے یقین ہے یقین صحیح ہے کیوں وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ عقیدہ صحیح ہے میرا عقیدہ وہ جو صدیق اکبر کا عقیدہ میرا عقیدہ وہ جو فاروق عاظم کا کیا میرا عقیدہ وہ جو حضرت عثمان غنی کا کیا میرا عقیدہ وہ جو مولا مرتضی کا میرا عقیدہ وہ جو حضرت علی بغداد کا میرا عقیدہ وہ حضرت خاجہ غریب نواز سلطان نحن سرکار کا میرا عقیدہ وہ حضرت سعید بہاودی نقشمند شہنشہ بخارہ کا میرا عقیدہ وہ ہے جو حضرت شاہ شاہ دن سمردی کا ہے میرا عقیدہ وہ ہے جو خاجہ گرڑوی کا ہے میرا عقیدہ وہ ہے جو خاجہ بوڑوی کا ہے میرا عقیدہ وہ ہے جو شاہ چراغ دیلوی کا ہے میرا عقیدہ وہ ہے جو شاہ چراغ لہوری کا ہے میرا عقیدہ وہ ہے جو شاہ محمد غوظ اچھی کا ہے میرا عقیدہ وہ ہے جو حضرت نوشہ حاجی گھنج بخش کا ہے میرا عقیدہ وہ ہے جو کھڑی والی سرکار کا ہے میرا عقیدہ وہ جب بری شارتی یہ سب قابل تسلیم ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر ایمان تقلیدی قابل تسلیم نہیں ہے تو یہ کس طرح ساری دنیا ایک آدمی ساری زندگی حل جوتا ہے کبھی مدرسے جاتا ہی نہیں اس کو پوچھو کیا عقید ہے انہوں نے کہا میں نے فلان بزرگوں سے بیعت کی ہوئی ہے یہ کیا جواب ہے مولوی اشربلی تھانوی صاحب نے جو کتاب لکھے المثبت اس کے اندر یہ لکھا ہے جو بات میں ارز کرنے لگا کہ رامات الاولیاء جو ترجمہ ہے جامل کرامات کا حضرت امام اسمائیل حضرت یوسف اسمائیل نبھانی نے لکھی ہے اس کا ترجمہ مولی حضوری تھانوی سے اصاب لکھیا ہے کہ ایک شخص مر گیا اس کو کسی نے دیکھا عالمی کشفی میں کہ قبر میں اس سے سوال ہو رہے ہیں کچھا تمہارا خدا کون ہے وہ نے کہا غوصفہ کرنائی ہوں انہوں نے کہا تمہارا دین کون سے ہے انہوں نے کہا غوصفہ کرنائی ہوں انہوں نے کہا تمہارا نبی کون سے ہے انہوں نے کہا غوصفہ کرنائی ہوں انہوں نے رب کے حضور میں ارز گزرانی مولا کریم اس طرح کے سوال کرتے ہیں جواب ایک ہی دیتا ہے اور آپ نے کہا کہ اس کا جواب کافی وافی ہے اس کو عشتبالی تھانوی جس سوائی کس طرح کرتے ہیں کہ اس کی مراد یہ تھی کہ میرا عقیدہ وہی ہے کہ جو غوصفہ پاک کا ہے ان کا سر جو مونٹا رہا تو اسی عقیدے پر یقین رہت انہوں نے لکھا ہے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں ایمان تحقیق اور ایمان تقلیدی وہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے اور اس پر بخاری کے ایک حدیث سماعت فرما لیں مثل عدرت نبی کریم الاسلام کی بارگاہ میں صحابی سوال کرتے ہیں ای اللہ کے رسول ارشاد فرما سکتے ہیں کیا کہ قیامت کب آئے گی سرکار میں ماں عادت تلہا قیامت کے لئے تیاری کیا کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی مسئول سے کوئی سائل ایک irrelevant question کر دے بے مقصد اور بے معنی تو مجید کو چاہیے کہ اس کے سوال کی بھی اصلاح کر دیں انہوں نے کہا یہ سوال تو بھی مطلب سا لگتا ہے کہ قیامت کب آئے گی مطلب کی بات پر یہ ہے کہ تیاری اس کے لئے کیسے کریں ماں عادت تلہا قیامت کے لئے تیاری کیا کی ہے اب صحابی کا جواب بھی سنی جارا کیسا ہے علم کتابی کی قیمت کم ہے علم فیضان کی قیمت زیادہ ہے قیامت تک کوئی پڑے لیکن صحابہ جیسا علم نہیں ہو سکتا ابھی دو گتوں میں کتاب نہیں آئی صحابہ علم بن گئے سرکار کے سامنے بیٹھے گئے قرآن انہوں نے کہا قرآن سرکار کے سینے میں فَإِنَّهُ رَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ فِيْزْلِ اللَّهُ مَعْبُو بِقِبْرِيَا کے دل کے کتب خانے میں وہ درج ہے اب صحابی کیا پڑھتا ہے اللہ بِتُو قَلَمْ بِتُو تیرا وجود الْكِتَاب گُمْبَدِ عَبْگِينَ رَنْد تیرے وجود تیرے وجود اب صحابی جواب کے میعز کرتا ہے مَا عَدَتْ تُلْحَامِنْ کسیرِ صَلَاطِمْ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقًا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قیامت کے لئے کوئی نمازیں زیادہ یا روزے یا صدقیں نہیں کٹھے کیے ولیکن نہیں احب اللہ ورسولہ لیکن اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا اب ذرا جواب سنیے سرکار سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا عمل تسلی بخش نہیں ہے اس لئے تیری محبت قابل قبول نہیں ہے یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے یہ آلِ سنت کا عقیدہ نہیں ہے آلِ سنت کا عقیدہ ہے گنے گار بھی ہو محبت ہو تو محبت قابل قبول ہے عقیدہ باطل نہ ہو عقیدہ باطل نہ ہو سرکار ہم اَلْمَرْوَ مَا مَنْحَبْ یہ ایک میجر پریمیز بیان کر دیا ایک کلیہ بیان کر دیا ایک کبرا بیان کر دیا کہ جب بھی کبھی شغریات پیش آئیں فیسرہ کرنے کی ضرور پر یہ اس پر کبرا وارد کرو دیجہ نکلائے گا ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس سے پیار ہے اب وہ کہتا ہے میں تو اچھا بندہ نہیں ہوں لیکن خاجہ گوڑوی اللہ کے اچھے بندے تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کی خاجہ موڑوی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کی خاجہ تونسوی اللہ کے پیارے بندے تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کی خاجہ جلال پوری خدا کے اچھے بندے تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کی خاجہ سیالوی آپ تو اچھا نہیں ہوں وہ عقیدہ کا بیعت کرنے کہ مطلب یہی وہی عقیدہ جو ان کا جو میرا ہے اب پتہ نہیں کیا ہے کا تقلید کہ یہی معنی ہے اس کو پتہ نہ ہو لیکن عقیدہ قابل قبول ہو آئی بات خیال میں